مولانا روم نے ایک حکایت اپنے مسنوی میں بیان کی ہے کہ بھئی یہ ایک سیانہ آدمی تھا اس نے کیا کیا آٹھ دس آدمی گھٹے کر کے ان کا آنکھوں پر گھٹی بانتی اور اس کے بعد کہا کہ بھئی میں یہاں جو ہے ایک جانور لے کے آ رہا ہوں اب تم اس کو چھو کر کے مجھے بتانا وہ جانور کون سا ہے کسی کے ہاتھ میں جو ہے اس کا پیٹ آ گیا اس نے کہا جی بڑا سا ہے لفی ہے کسی کے ہاتھ میں اس کا سونڈ آ گیا اس نے کہا یہ تو ایک پائپ کی طرح ہے لمبا ہے کسی کے ہاتھ میں دم آ گئی اس نے کہا ہاتھی جو ہے نا وہ بلکل باریک سا لمبا سا ہوتا ہے کسی کے ہاتھ میں ٹانگ آ گئی اس نے کہا بڑا سخت سا ہوتا ہے اب آنکھوں پر پٹی ہے اور آنکھوں پر پٹی باندھ کے وہ ایک ایک وجود جو ہے ہاتھی کا ان کے ہاتھ میں آیا ہے تو جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے اس کو ایکسپلین کیا پورے وجود کو ایکسپلین نہیں کر پایا اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود آنکھوں سے پٹی اتارو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے صاف جب نظر آئے گا تو کہو گے یہ ٹانگ تھی یہ سونڈ تھا یہ دم تھی یہ وجود تھا یہ عبادت شہود ہے